پنجاب گورنمنٹ ان کو ڈیپیوٹ کیا پنجاب گورنمنٹ نے اور انہوں نے ہسپیٹل میں جا کر کے نواز شریف صاحب کا چیک اپ کیا ان کا تھیلیم سکیم جو ہے وہ کیا گیا ان کی ایکوگرافی کی گئی اور پھر ڈاکٹر شاہد صاحب نے ریکمنٹ کیا کہ کچھ مزید ٹیسٹ کے لیے ان کو پی آئی سی میں شفٹ کیا جائے بائیس جنوری کو نواز شریف صاحب کو شفٹ کیا گیا پی آئی سی میں ان کا وہاں پر ایکو ٹیسٹ جو ہے وہ کیا گیا تھیلیم ٹیسٹ کیا گیا اور پھر اسی دن وہ ساڑھے تین بجے دوبارہ وہ جیل چلے گئے ایک بورڈ کانسیٹیوٹ کیا پنجاب گورنمنٹ نے پچیس جنوری کو ہوم ڈپارٹمنٹ جو تھے انہوں نے یہ بورڈ کانسیٹیوٹ کیا چھے میمبرز کا بورڈ تھا اس میں پی آئی سی جو یعنی لہور کا کارڈیولوجی ہسپیٹل ہے اس کے ڈاکٹرز تھے راولپنڈی کے کارڈیولوجی ہسپیٹل کے ڈاکٹر تھے اے ایف آئی سی کے لوگوں کو بھی نومینٹ کیا گیا تھا تیس جنوری کو اس بورڈ نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی جیل میں اور اس ملاقات کے بعد اس بورڈ نے ایڈوائز کیا کہ ان کو ہسپیٹل میں شفٹ کیا جائے کیونکہ ان کی جو پچھلی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے ان کو کیا جائے شفٹ کیا جائے ہسپیٹل میں کیونکہ دوہزار ایک اور دوہزار سترہ میں ان کی انجیوپلوسٹی ہوئی تھی دوہزار سولہ میں ان کا ایک بائی پاس ہو چکا تھا تو بورڈ نے مناسب سمجھا کہ ان کو شفٹ کیا جائے تھوڑا سا یہاں پہ یہ میں ضرور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی انسسٹ کرتی ہے کہ ان کو لنڈن بھیجا جائے پچھلے ہسپیٹل جہاں پہ ان کا علاج ہوا تھا تو یہ ایکچلی جو کمپلیکیشن ہوئی یہ انہی لنڈن کے ڈاکٹرز نے کی وجہ سے ہوئی پاکستان میں کسی ڈاکٹر کا یہ نہیں تھا یہ بیماری جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے کمپلیکیشن کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے انہوں نے لنڈن میں کرایا جہاں پہ ان کی کمپلیکیشن جو ہے وہ ہی ریکمنڈیشن جو تھی بورڈ کی اس کے مطابق نواز شریف صاحب کو سرویسیز ہسپیٹل میں شفٹ کیا گیا اب ڈاکٹر صاحبہ نے جو بتایا انہوں نے کہا کہ انہوں نے سرویسیز ہسپیٹل چوز کیا تھا سرویسیز ہسپیٹل کیوں چوز کیا تھا ان کو ہارٹ کی بیماری تھی اور سرویسیز ہسپیٹل اور پی آئی سی کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ آلموسٹ ایک ایک ہی کمپاؤنڈ ہے صرف ایک دیوار ہے لیکن جو پی آئی سی ہے وہ صرف ہارٹ کا ہسپیٹل ہے نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی شوگر زیادہ تھی اور ان کو کڈنی کا بھی پرابلم تھا لہٰذا انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ کیسے ہسپیٹل میں ان کو شفٹ کیا جائے یا ملٹی فیسلیٹی ہے لہٰذا انہوں نے اپنی جو نیکنیتی کے اظہار کے لیے ان کو ہسپیٹل میں کہا جہاں پہ پی آئی سی بھی تھا اور یہ باقی ہسپیٹل بھی تھے لہٰذا ان کو سرویسز ہسپیٹل میں انہوں نے جو ہے وہ شفٹ کیا اس ہسپیٹل میں وہ چھے دن رہے ان کی تمام انویسٹیگیشنز ہوئیں ان کا بظاہر کوئی میجر ایشو جو تھا وہ نہیں تھا جو ان کا پرائیمری جو پرابلم تھا وہ شوگر تھا اور ہائپر ٹینشن تھا اس کے علاوہ کوئی ان کا ہارٹ کا یا اس طرح کا کوئی ایسا ایشو اس انویسٹیگیشن میں سامنے نہیں آیا نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ انجیو گرافی کرائیں انجیو گرافی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے ہارٹ کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے وہ نواز شریف صاحب نے ریفیوز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے انجیو گرافی یہاں سے نہیں کرانی میں دوبارہ یہاں پہ ایمفیسز آپ کو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں علاج نہیں کرانا چاہتے لیکن ان کی جو کمپلیکیشن ہے وہ لنڈن کے علاج میں ہوئی سو پاکستان کے ڈاکٹروں کے اوپر ہسپٹلز کے اوپر اس نظام کے اوپر جس پہ وہ تیس سال حکمرانی کرتے رہے ان کو اعتماد نہیں ہے لیکن بارہ انہوں نے کہا کہ میں انجیو گرافی نہیں کرانا چاہتا چودہ فیبرری کو نواز شریف صاحب دوبارہ ہسپٹل شفٹ ہو گئے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے وہ ہسپٹل چلے گئے اور اس کے بعد سری میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے انجیو گرافی نہیں کرائی تو ان کو ہسپٹلز کیا گیا چودہ فیبرری کو نواز شریف صاحب کو دوبارہ جنہ ہسپٹل میں شفٹ کیا گیا اب جنہ ہسپٹل میں کیوں جو ہے وہ ان کو شفٹ کیا گیا وہ اس لیے شفٹ کیا گیا کہ جنہ ہسپٹل میو ہسپٹل اور تیسر ڈاٹ سبا کون سبا شیخ زید یہ تین ہسپتال ہیں جہاں پر تمام جو ہماری مختلف بیماریاں ہیں ان کے جو ڈاکٹرز کی سپیشلائز ایک جو جو فیلڈ ہیں سارے سپیشلسٹ انڈاکٹرز میں ہیں اور جنہ ہسپٹل اور ان کو یہ ہے کہ یہاں پہ کارڈیالوجی کے بھی پورے پورے وارڈز موجود ہیں جہازہ کارڈیالوجسٹ بھی ہیں اور آپ کے دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں ایک ٹیم کارڈینیشن ٹیم بھی کانسٹیٹیوٹ کی پنجاب گورنمنٹ نے جس میں کہ پروفیسرز شامل تھے کارڈیالوجی کے یورولوجی کے اور میڈیسن کے کیونکہ یورولوجی کا اس لیے جیساں میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ ان کو کڈنی کا پرابلم تھا تو یورولوجی کا پروفیسر جو ہے وہ بھی ڈال کر اچھا اب یہ بار بار جو بات آتی ہے پی ایم ایلین کی طرف سے کہ جی آپ نے گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ بورڈ میں ڈال دیا گائنیکالوجسٹ اس جو کوڈینیشن کمیٹی تھا اس کے ہیڈ تھے ڈاکٹر عارف تجمل عارف تجمل صاحب اس کے ہیڈ کیوں تھے کیونکہ وہ جنہ ہسپیٹل کے ایڈمنیسٹریٹیو ہیڈ ہے لہٰذا چونکہ وہ جنہ ہسپیٹل کے ایڈمنیسٹریٹیو ہیڈ کی حیثیت سے ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا تاکہ وہ کوڈینیشن کر سکیں تمام جو باقی ڈاکٹرز ہیں پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ اب جنہ ہسپیٹل کے اندر جو دوبارہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ شباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہوئی ہے ان کو کوئی جگہ پسند نہیں آئی انہوں نے کسی کمرے میں کہا کہ جی یہاں پہ سمیل آ رہی ہے کسی کمرے میں کہا کہ یہاں کا بیٹ ٹھیک نہیں ہے سو انہوں نے اپنی مرضی سے جو جنہ ہسپیٹل کے کنسلٹنٹ کا آفیس تھا انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ رہیں گے لہٰذا میں تو خیر ذاتی طور کی اوپر فرنکلی مجھے تو پنجاب گورنمنٹ سے تھوڑا شکوئی ہے کہ بڑا اٹو وے جا کے انہوں نے کیا ہمیں تو جیل مینول جو بار بار میں تو بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم جو انفلونشلز کے لیے ہمارا معاملہ ذرا اور ہو جاتا ہے عام آدمی کے لیے اور ہو جاتا ہے پوری وارڈ خالی کرائی اور نواز شریف صاحب کے لیے کنسلٹنٹ کے دفتر سے ان کا فرنیچر ریموف کرایا گیا اور وہاں پہ بیڈروم بنا دیا گیا سو نواز شریف صاحب جو کنسلٹنٹ تھے اس کے آفیس میں وہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ وقت گزارا وہاں پہ وہ رہے تمام ڈاکٹرز تمام ٹیمیں جو ہیں وہ ان کے وہاں پہ خدمت میں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی اور تمام کوئی آئی وڈ سے کوئی دقیقہ فرنگزاشت نہیں کیا پنجاب گورنمنٹ نے فرنکلی ان کے علاج کے لیے چوبیس تاریخ کو نواز شریف صاحب کی بیل ریجیکٹ ہوئی اور پچیس تاریخ کو انہوں نے کہا کہ میں واپس جیل جانا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے کوئی آہ اور چیز نہیں چاہیے میں واپس جاتا ہوں نراز ہوگئے بیسکلی عدالت سے انہوں نے کہا کہ بیل جو ہے وہ کیوں ریجیکٹ ہوئی لہٰذا وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے چونکہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے واپس جانا ہے تو آپ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہوا یہ کہ ایک پرائم منسٹر صاحب نے انسٹرکشنز جاری کی پنجاب گورنمنٹ کو اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کنوے کیا جائے پنجاب گورنمنٹ کو بھی اور ہم باقیوں کو بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز کو ہم نے کنوے کیا یہاں پہ یہ صرف میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جب خود آہ دوہزار تیرہ کے انتخابات کی آپ کو یاد ہوگا کیمپین میں جب وہ ایک سٹیج سے گر گئے تھے اور بہت شدید زخمی ہو گئے تھے ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ باہر جاتے اور ایک پورا ایر ایمبولنس بک کر لیا گیا تھا عمران خان کو باہر لے جانے کیلئے کیونکہ ان کی جو چوٹ تھی وہ اس قسم کی تھی کہ وہ معذور ہو سکتے تھے ساری عمر کے لئے لیکن عمران خان نے اس وقت کہا کہ میں نے باہر نہیں جانا میں نے اپنا علاج پاکستان میں کرانا ہے اور شوکت خانم ہسپٹل جو انہوں نے بنایا تھا انہوں نے کہا میں نے اپنا علاج وہاں پر کروانا ہے اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کے والد صاحب بیمار تھے انہوں نے بھی ملک سے باہر علاج نہیں کروایا اور انہوں نے بھی اپنا علاج ادھری کروایا ان کی پرابلم اور تھی اس کے باوجود وہاں پہ ان کو اس کے باوجود انہوں نے شوکت خانم میں علاج کروایا سو ایک رویہ کا فرق ہوتا ہے ایک پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اب نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے جتنے ہسپٹال بنائے ہیں بشمول اپنے اتفاق ہسپٹل کے ان کا اپنے اعتبار نہیں ہے ان ہسپٹالوں پہ تو لیکن بارہل وہ کہتے ہیں کہ باقی جو ہیں وہاں سے علاج کرائیں گے ہم وہاں سے علاج نہیں کرائیں گے تو یہ ایک ڈائلمہ ہے لیکن بارہل عمران خان کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف پاکستان کے نظام کی طرف وہ مختلف ہے نواز شریف اور باقیوں کے رویہ کی طرف اسی لیے آج عمران خان کہاں کھڑے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں اس کے بعد جب ہم نے بات کی پنجاب گورنمنٹ سے تو شہباز گل صاحب جو سپوکس پرسن ہیں چیف منسٹر صاحب کے ان کو چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر یہ گئے یہ ہسپتال میں انہوں نے دو ملاقاتیں کی نواز شریف جیل میں جیل میں انہوں نے دو ملاقاتیں کی نواز شریف صاحب سے اور جو جو بھی آفر تھی وہ کہا کہ ہم آپ کو یہ کرنے کو تیار ہے جیسا بھی علاج آپ چاہتے ہیں ویسا کرنے کو تیار ہے اس کے بعد پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک لیٹر لکھا نواز شریف صاحب کو جو خود جو آئی جی پریزن ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو خود یہ لیٹر ڈیلیور کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ i am directed to refer to the subject noted above and to state that with reference to earlier medical report of jinn hospital lahore you may have examined by two cardiologists namely so and so who advised admission in hospital cardiologist i am further directed to to refer your meeting with mr mujibur ayman shami and mr shahwaz gil in central jay lahore and to convey that government to punjab is offering allowing you to get yourself treated from any government hospital any private hospital from any physician specialist doctor as per your own choice under intimation to this department یعنی home department نے کہا آپ کسی بھی hospital سے private سے کسی بھی physician سے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے جو ہے وہ علاج مہیا کرنے کو تیار ہیں اور ہم تو اس حد تک جو ہے وہ offer ہم نے کی ہے کہ اگر آپ اپنا physician باہر سے بلانا چاہتے ہیں تو باہر سے بھی بلائیں اور آپ اپنا علاج جس طرح سے چاہتے ہیں وہ نہیں کریں بارال اس سارے معاملے کو نواز شریف صاحب نے اس کو refuse کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی علاج کی فیلال ضرورت جو ہے وہ میں مجھے نہیں ہے انجیو گرافی کرانے کی انہوں نے اجازت نہیں دی اور اب انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے اس حد تک یہ ہیں کہ انہوں نے ایک منی کارڈیک یونٹ ہسپٹل کے باہر بنا دیا ہے اس میں تین ڈاکٹرز چوبیس گھنٹے ساتوں دن وہاں پہ ہوتے ہیں جب سے یہ یونٹ بنا ہے ایک دفعہ بھی نواز شریف صاحب نے اجازت نہیں دی ڈاکٹر کو کہ وہ انہیں اگزیمن کریں تین ڈاکٹرز اور تین ٹیکنیشنز اور پورا کارڈیک یونٹ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے جو اس وقت ٹونٹی فور سیون اس وقت جو ہے وہ آہ نواز شریف صاحب کو کیٹر کرنے کے لیے ہسپٹل کے باہر ہیں آہ دوبارہ آہ کوائٹ آئی وڈ سے کے ایکسٹر آرڈنری ارینجمنٹ ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے اب یہاں پر آہ میری میری نظر میں اگر تو دیکھئے ہم نے پلٹی سائز ہی کرنے ہیں معاملات اور ان کی بیل ہے سپریم کورٹ میں وہ چاہتے ہیں ایک ہائپ رہے ہیلتھ کے حوالے سے یا اس میں تو وہ تو ظاہر ایک پلٹیکل ایشو ہے اسی طریقے سے اگر ان کی پارٹی کا ایک سیگمنٹ نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر آہ سیاست کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تو پھر ایک پلٹیکل پرابلم ہے جہاں تک ہیلتھ فسلیٹیز کا تعلق ہے جہاں تک ان کی صحت کا ان کی تیمارداری کا ان کی دوائی کا علاج کا تعلق ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹر آرڈنری انہوں نے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں اس سے زیادہ اقدامات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں جو ان کے لیے کیے جا رہے ہیں اگر وہ آہ باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ میں یاد کراؤں کوئی مقدمہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے کوئی تفتیش ہماری کی ہوئی نہیں ہے ججز ہمارے لگائے ہوئے نہیں ہیں تمام اس نظام میں وہ آج جیل میں ہیں جو کہ ہمارے سے پہلے پیپلز پارٹی پی ایم ایلن نے مل کے یہ نظام کھڑا کیا تھا ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ صحت کے اوپر کھیل کے اکاؤنٹیبلیٹی رک جائے صحت کے اوپر کھیل کے آپ کا علاج کے بہانے یہ کیا جائے کہ احتساب کا عمل رک جائے یہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں ہمارے پیسے نہیں ہیں نیاب کے پیسے نہیں ہیں جوڈیشری کے پیسے خالی نہیں ہیں یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے پاکستان کے عوام کا پیسہ واپس آنا چاہیے میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پلی بارگین کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لازمان باہر جانا ہے اور آپ کی صحت خراب ہے تو آپ پلی بارگین میں اپلائے کریں اور نیاب جو ہے وہ اس کی کنسیڈریشن کریں اور آپ سے جو ہے وہ پیسے جتنے بنتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے اور اس کے علاوہ اس وقت ایک فراری کیمپ جو کھلا ہوا ہے لنڈن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں کہ جہاں پر آپ کے سارے خاندان جو یہاں سے جاتا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا کہ ساگ ڈار ہوں حسن ہوں حسین ہوں باقی فیملی ہو سارے کی ساری یہاں سے جاتی ہے وہ واپس ہی نہیں آتی ہے سو اس لیے اس لیے بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اگر تو میں دوبارہ جس طرح ارز کر رہا ہوں سیاست سیاست کھیلنی ہے وہ پی ایم ایل این کی اپنی چوئیس ہے پاکستان کے موسیقی